السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین اگرامی آج ایک بہت زبردست عمل دعا اور وظیفے کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں ان لوگوں کے لیے جو قرض کے بوجھ کے تلے دوے ہوئے ہیں بہت بڑا قرضہ یا بہت زیادہ قرضہ جن کے اوپر ہو اور ادائیگی نہیں ہو پا رہی ہے تو اس کے لیے بہت زبردست دعا ہے نبی علیہ السلام کی بتائی ہوئی دعا اور وظیفہ ہے آپ اس دعا اس وظیفے کو کریں انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزیز آپ کے قرض کی ادائیگی غیب سے فرما دیں گے آپ خود اپنے آنکھوں سے دیکھیں گے کہ آپ کے قرض کی ادائیگی کیسے ہو گئی کس طرح سے ہو گئی کہ آپ کو گمان بھی نہیں ہوگا آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا اور بڑا سے بڑا قرض آپ کا ختم ہو جائے گا بہت پرانا قرض ہے لوگ آپ کو پریشان کر رہے ہیں جو قرضدار ہیں وہ آپ سے تقادہ کرتے ہیں آپ سے روپیہ پیسہ جو بھی آپ کو دے رکھا ہے وہ بہت زیادہ آپ کو پریشان کرتے ہیں یا مانگتے ہیں تو آپ اس کے لئے یہ دعا اور وظیفہ کر سکتے ہیں اللہ رب العزیز آپ کی غیبی مدد فرمائیں گے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص سے آئے اور انہوں نے ذکر فرمایا کہ میرے اوپر بہت بڑا قرض ہے بہت زیادہ قرض ہے جس کی ادائیگی سے میں عاجز ہوں میں اس کو ادا نہیں کر پا رہا ہوں تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص سے فرمایا پھر وہ دعا بتائی تو وہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ جن کے اوپر قرض تھا اللہ رب العزیز نے ان کے قرض کی ادائیگی غیب سے فرما دی تو آپ بھی کریں انشاءاللہ آپ کے بھی قرض کی ادائیگی اللہ رب العزیز غیب سے فرما دیں گے آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا بڑا قرض ہو پرانا ہو یا بہت زیادہ قرض ہو جن سے آپ نے قرض لیا ہے وہ آپ کو بہت زیادہ پریشان کرتے ہیں تو آپ اس پریشانی سے بھی بچ جائیں گے اور پرانا سے پرانا قرض بڑے سے بڑا قرض آپ کا ادہ ہو جائے گا دعا میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں لیکن دعا بتانے سے پہلے آپ پانچ وقت کے نماز کی مکمل پابندی کریں اور تمام معجبات فرضیات کا احتمام کریں اس کے بعد آپ یہ دعا اور عمل شروع کریں انشاءاللہ آپ کی زندگی میں وہ تبدیلی اور چینجنگ آئے گی کہ آپ نے جس کا گمان بھی نہیں کیا ہوگا اور آپ اپنے روزانہ کے معمولات میں یعنی کہ روزانہ آپ اس کو اپنے معمولات میں شامل کریں انشاءاللہ العزیز آپ کو اور آپ کے اہل و عیال کو اللہ رب العزت اپنی حفاظت میں لے لیں گے اور دنیا اور آخرت میں آپ کو بھرپور مدد ملے گی آپ کو بھرپور کامیابی ملے گی دعا میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ دعا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بتایا تھا پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو بتایا تھا وہ کون سی دعا ہے قرض کے لیے وہ دعا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا تھا جب آپ قرض دار ہو جائیں اور قرض اتارنے کے لیے آپ کے پاس کوئی اسباب نہ ہو تو آپ یہ دعا پڑھیں انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کی غیبی مدد فرمائیں گے وہ دعا یہ ہے اللہم اکفنی بحلالک عین حرامک و اغنینی بفضلک عمن سواک آپ اس دعا کو کسرت کے ساتھ پڑھیں انشاءاللہ العزیز آپ کے قرض کی ادائیگی اللہ رب العزت غیب سے فرما دیں گے اور اتنی جلدی ادائیگی ہو جائے گی کہ آپ نے جس کا گمان بھی نہیں کیا ہوگا آپ نے یہ تصور بھی نہیں کیا ہوگا کہ اس طریقے سے اور اتنی جلدی قرض کی ادائیگی ہو جائے گی تو آپ اس کو کریں اور اپنے روزنہ کے معاملات میں اس کو شامل کر لیں کسرت کے ساتھ اس کو پڑھیں ایک وقت متعین کر لیں عشاء کے بعد یا فجر کی نماز کے بعد یا اسی طریقے سے جو بھی آپ کے لئے سہولت کا وقت ہو جس میں بھی آپ کو آسانی ہو دل میں رات میں عشاء کے بعد فجر کے بعد یا کسی اور وقت میں لیکن آپ روزنہ اس کو اپنے معاملات میں شامل کر لیں روزنہ پڑھیں کسرت کے ساتھ پڑھیں انشاءاللہ چند روز کے اندر اندر آپ کے قرض کی ادائیگی اللہ رب العزت غیب سے عطا فرما دیں گے آپ ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ ویڈیو ان بھائی بہنوں تک بھی پہنچ جائے جو قرض کے بوجھ کے تلے دبے ہوئے ہیں اور بہت زیادہ پریشان ہیں کہ قرض کی ادائیگی کیسی ہوگی بہت زیادہ جتن بھی کرتے ہیں بہت زیادہ محنت اور کوشش بھی کرتے ہیں لیکن قرض کی ادائیگی نہیں ہو ویڈیو کے لیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن